یویل تیسرا باب ان ایام میں اور اسی وقت جب میں یہودہ اور یروشلم کے عصیروں کو واپس لاؤں گا تو سب قوموں کو جمع کروں گا اور ان کو یہو سفت کی وادی میں اتار لاؤں گا اور وہاں ان پر اپنی قوم اور میراس اسرائیل کے لیے جن کو انہوں نے قوموں کے درمیان پراغندہ کیا اور میرے ملک کو بانٹ لیا حجت ثابت کروں گا ہاں انہوں نے میرے لوگوں پر قرآ ڈالا اور ایک قسبی کے بدلے ایک لڑکا دیا اور میں کے لیے ایک لڑکی بیچی تاکہ میں خواری کریں پس اے سور و سیدہ اور فلسطین کے تمام علاقوں میرے لیے تمہاری کیا حقیقت ہے کیا تم مجھ کو بدلہ دوگے اور اگر دوگے تو میں وہیں فوراں تمہارا بدلہ تمہارے سیر پر پھینک دوں گا چونکہ تم نے میرا سونا چاندی لے لیا ہے اور میری لطیف و نفیس چیزیں اپنے مندروں میں لے گئے ہو اور تم نے یہودہ اور یرشلم کی اولاد کو یونانیوں کے ہاتھ بیچا ہے تاکہ ان کو ان کی حدود سے دور کرو اس لیے میں ان کو اس جگہ سے جہاں تم نے بیچا ہے برنگیختہ کروں گا اور تمہارا بدلہ تمہارے سیر پر لاؤں گا اور تمہارے بیٹے بیٹیوں کو بنی یہودہ کے ہاتھ بیچوں گا اور وہ ان کو اہل سبا کے ہاتھ جو دور کے ملک میں رہتے ہیں بیچیں گے کیونکہ یہ خداوند کا فرمان ہے قوموں کے درمیان اس بات کی منادی کرو لڑائی کی تیاری کرو بہادروں کو برنگیختہ کرو جنگی جوان حاضر ہوں وہ چڑھائی کریں اپنے حل کے پھالوں کو پیٹ کر تلواریں بناو اور ہنسموں کو پیٹ کر بھالے کمزور کہے کہ میں زوراور ہوں اے اردگرد کی سب قوموں جلد آ کر جمع ہو جاؤ اے خداوند اپنے بہادروں کو وہاں بھیج دے قومیں برنگیختہ ہوں اور یہو صفت کی وادی میں آئیں کیونکہ میں وہاں بیٹھ کر اردگرد کی سب قوموں کی عدالت کروں گا ہنسوا لگاؤ کیونکہ کھیت پک گیا ہے آؤ راندو کیونکہ حوز لبالب اور کوہلو لبریز ہیں کیونکہ ان کی شرارت عظیم ہے گروہ پر گروہ انفصال کی وادی میں ہے کیونکہ خداوند کا دن انفصال کی وادی میں آ پہنچا سورج اور چاند تاریخ ہو جائیں گے اور ستاروں کا چمکنا بند ہو جائے گا کیونکہ خداوند سیون سے نعرہ مارے گا اور یروشلم سے آواز بلند کرے گا اور آسمان و زمین کانپیں گے کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کی پناگا اور بنی اسرائیل کا کلا ہے پس تم جانوگے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو سیون میں اپنے کوہ مقدس پر رہتا ہوں تب یروشلم بھی مقدس ہوگا اور پھر اس میں کسی اجنبی کا گزر نہ ہوگا اور اس روز پہاڑوں پر سے نئی میٹ اپکے گی اور ٹیلوں پر سے دودھ بہے گا اور یہودہ کی سب ندیوں میں پانی جاری ہوگا اور خداوند کے گھر سے ایک چشمہ پھوٹ نکلے گا اور وادی شہدیم کو سیراب کرے گا مصر ویرانہ ہوگا اور عدوم سنسان بیابان کیونکہ انہوں نے بنی یہودہ پر ظلم کیا اور ان کے ملک میں بے گناہوں کا خون بہایا لیکن یہودہ ہمیشہ آباد اور یروشلم پشت در پشت قائم رہے گا کیونکہ میں ان کا خون پاک قرار دوں گا جو میں نے اب تک پاک قرار نہ دیا تھا کیونکہ خداوند سیون میں سکونت پذیر ہے